اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پندرہ دن میں بالوں کی لمبائی میں سات انچ اضافہ انشاءاللہ اضمائش شرط ہے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ تو آج ہماری ویڈیو کا نوان یہ ہے کہ آج ہم آپ کو ایک کیمیکل فری شیمپو بنانا بتائیں گے جس سے آپ کی بالوں کی لمبائی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا چاہے بچے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں سردیوں کا موسم آتے ہی اکثر خواتین کے بال خوشک اور بے جان ہو کر گرنے لگتے ہیں اس کے لیے وہ ترہ ترہ کے شیمپو بغیرہ استعمال کرتی ہیں بعض اوقات فیدہ ہونے کی بجائے ان کے بال مزید کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیمپو میں ایسے زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو شیمپو ایک نمبر ملتا بھی نہیں ہے عموماً دو نمبر شیمپو مارکیٹ میں دستیاب ہیں جو آپ کے صحت کے دیگر مسائل سے بھی آپ کو دوچار کر سکتے ہیں یہی شیمپو بالوں کے ذریعے جلد کے ذریعے خون میں شامل ہو کر کیمیکل آپ کے لیے مزید بیماریوں کا باعث بنتے ہیں تو آج ہم آپ کو بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کا ایسا تیز ترین اور دیر پا مفید گریلو شیمپو بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کے بال لمبے گھنے اور دلکش ہو جائیں گے بس ازمائی شرط ہے آپ نے بتائی ہوئی طریقے سے اس کو بتانا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو اس کے لیے جو آپ کو اجزاء چاہیے ہوں گے وہ درجہ زائل اجزاء ہوں گے آپ کو چاہیے ہوگا ایک کچھا ناریل یہ آپ کو چاہیے ہوگا آدھا آپ نے کہیں سے بھی کچھا ناریل لے لینا ہے ریڈیوالے بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا لیکوڈ بیبی سوپ یا بیبی شیمپو یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے آپ کو چاہیے ہوگا آدھا چاہیے کچھا مچ یہ اجزاء آپ کے لیے ڈیمو کے طور پر آپ کو دیے جا رہے ہیں اسی نسبت سے یعنی آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو اور اس کی اجزاء میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ شیمپو جو ہے وہ تین مرحلوں میں تیار ہوگا اس کا پہرہ مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گرینڈر میں ناریل اور تھوڑا سا پانی یا کچھا دودھ شامل کر کے گرینڈ کر لیں بہتر ہے کہ کچھا دودھ شامل کر لیں گرینڈ کی ہوئی ہے پیسٹ کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر ناریل کا دودھ نچوڑ لیں یعنی اس کا جو باقی کچھرا یا پھوگ ہوگا وہ بچ جائے گا اس میں سے آپ نے اس کے دودھ کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے جتنا آدھا ناریل کا جتنا دودھ بھی نکلے گا یہ آپ کا شیمپو بنانے میں کام آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ پانی کی بجائے آپ اس میں کچھا دودھ شامل کریں تاکہ اس کی افادیت اور بڑھ جائے تو دوسرا مرالہ اس کا یہ ہے کہ ایک پیالے میں آپ نے دو چائے کے چمچ ناریل کا دودھ شامل کر لینا ہے اور باقی تمام اجزاء بھی جو آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے اسی میں شامل کر لینا ہے بادام کا تیل ہے گلیسرین ہے اور چیز بتائیے وہ ساری اس میں شامل کر لینی ہے تو تیسرا مرالہ اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک ائر ٹائٹ بوٹل میں اسے ڈال کر اچھی طرح ہلائیں تاکہ تمام اجزاء مکس ہو جائیں تمام اجزاء کو آپ نے بوٹل میں ڈال کر بوٹل کو اچھی طرح ہلال لینا ہے اور اسے یہ ہوگا کہ جو اس کے اجزاء ہیں جو بھی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اچھی طرح مکس ہو جائیں گی جکجان ہو جائیں گی اور اس طرح یہ ایک شیمپو آپ کے پاس تشار ہو کے آ جائے گا پھر اس کو آپ کو ابھی لگانے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے دھونے ہوں تو انگلیوں کے پوروں یعنی پوٹوں کی مدد سے یا فنگر ٹپس کی مدد سے بالوں میں ایک سے دو منٹہ کا اپنے مساج کرنا ہے مساج آپ نے بالکل سر میں نہیں کرنا ہے پورے لیکن بالوں کی جو جڑے ہیں ان کے بعد آپ نے اس میں مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو دھو لینا ہے تو انشاءاللہ ہفتے میں تین بار کے استعمال سے ہی انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا اگر آپ اس کو زیادہ بنانا چاہیں تو اسی حساب سے اس کی اجزاء کو مقدار بڑھا لیں تین دفعہ ہفتے میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو ایک مہینے تک لگتار استعمال کر کے دیکھیں ہفتے میں تین مرتبہ یعنی ایک مہینے میں آپ بارہ دفعہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے تو آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں ہوم ریمیڈیز لے کے آتے ہیں آپ کے فیدے کے لیے لے کے آتے ہیں ایسے ایسے نسخے جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیوز کو شیئر کریں کومنٹس کریں اور ویڈیوز کو لائک لازمی کریں شکریہ جب